ملک کے جو پڑھے لکھیں صحافی ہیں میں جملہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری میڈیا میں پڑھے لکھے صحافت روش کمار نے حاصل کی ہے باقی سب رشوت کے ڈگریاں لے کے بیٹھے اگر پڑھے لکھے باقیان کوئی اینکر یا کوئی آیا ہے ٹی وی کے اوپر پڑھے لکھے اگر کوئی صحافی آیا ہے مجھے لگتا صرف روش کمار ہے باقی تو سب رشوت دے دے کے آئے ہیں اور وہی رشوت جو دی ہے اب حصول کرنے کے لیے ہر کس و ناکس کے طلعے میں چاٹ رہے ہیں اور یاد رکھئے کہ جس ملک میں زبان اور کلم بک جائے وہاں آزادی نہیں ملتی جہاں زبانیں بک جائیں جہاں کلم بک جائیں اس لیے کہ دو ہی تو طاقت ہے دو ہی تو طاقت ہے اور بہت سے پڑھے لکھیں لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ رائی نیتی جو چار کھمبے ہیں اس میں سب سے بڑا کھمبہ میڈیا کا ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ ان تین کھمبوں کا دھیان رکھے کیونکہ تین تو ہی کرپ اس چوتھے کی ذمہ داری تھی کہ ان تین کو سنبھال کے رکھے یہ چوتھا بھی اگر ان تین کی روش پہ چل پڑے تو پھر اللہ ہی آگے یہ ہی تھا اس کی ذمہ داری چیز چوتھے کھمبے کی کہ جو بقیہ تین کھمبے ہیں ان کی حفاظت کرتے اس میں اقتصاد ہے اور حکومت کے جتنے بھی ایوان سلطہ لیکن مسائل تو ایک آدمی پڑھ لکھ کر آیا ہے تو حقیقتیں بولا ہے واپس سب یہ جو ڈگرییاں لے کر آئے ہیں یہ جتنے نام آپ کے پاس ہیں اور میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلی مجلس میں کہ آج تک نے آج تک کوئی ریپورٹ ٹھیک دی نہیں ہے ایک ہی ریپورٹ ٹھیک بنائی ہے اس نے آج تک والے ایک ہی ریپورٹ جنرل قاسم سلیمانی پہ بنائی با وہ ہی ٹھیک بنائی ہے باقی کو آج تک کہا آج تک آپ کے سامنے ہیں آج تک کہا آج تک آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اے بی پی نیوز والے کا تو کیا کہنا ہیڈنگ تو اس نے یہ لگائے تھے کہ آتنکی کی بیٹی مانگے بدلا اسے اتنی بھی ہیا نہیں آئے کہ اس ملکی چھانیس نرسوں کو اسی نے بچایا تھا جب تمہارے ملکی بیٹیوں کو بچاتا ہے اگر وہ آتنگوادی ہے تو پھر بتاؤ دیش بھگ کون ہے اگر اس ملکی چھانیس بیٹیوں کی عزت اور جان بچانے والا اگر آتنگوادی ہے آپ کی نظر میں تو مجھے نہیں معلوم پھر کہ دیش بھگ کیا ہوں گا بظاہر ہے پھر تو دیش بھگ امریکی ہی بچتے ہیں آپ کے ساتھ وہی لوگ ہو سکتے ہیں اسرائیل لوگی ہو سکتی ہیں یہ دیش کے ساتھ کھلا ہوا کھلوار ہے جو اس وقت ہو رہا ہے حالات کے پس مندر رہے اور ہماری ذمہ داری اسے ایک ذمہ داری سب سے بڑی ہے میں نے جمعہ کاتا آپ سے پھر کہہ رہا ہوں نہ ہمیں حق مانگنے کی ضرورتیں نہ ہمیں حق چھیننے کی ضرورتیں میں دونوں نظریوں سے اختلاف کرتا ہوں میں کہتا ہوں نہ آپ حق مانگیے نہ آپ حق چھینیے اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لیجئے کہ حق آپ کے دروادے پہ آیا ہے اور مجھے تعریف میں بتا دیجئے کہ علی نے اپنا حق مانگا ہے یا چھینہ ہے نہ علی نے اپنا حق مانگا نہ چھینہ حق خود علی کی تحریف پہ آیا نہ علی کو حق مانگنا پڑا نہ علی کو حق چھیننا پڑا علی بتا رہے تھے تمہیں آنے والے زمانے میں نہ حق مانگنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مانگنے سے ملے گا نہیں نہ تمہیں حق چھیننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ چھینی دہچتگردی سے جاتی ہے دادا گیری سے چلی آتی ہے مانگو گے تو فقیر کہنا ہوگے چھینو گے تو دادا گیری کرنے والے کہنا ہوگے اپنے علم کو اتنا بڑھا لو کہ حق خود آ جائے تمہارے قدموں میں چلے تو ہمیں اپنے میار کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں نہ ہمیں حق مانگنے کی ضرورت پڑے نہ ہمیں حق چھیننے کی ضرورت پڑے اور اس کے لیے ہمیں راتوں کو کالی کرنا پڑے گا مگر گیم کھیلنے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے ہمیں پبجی گیم سے راتوں کو برباد نہیں کرنا پڑے گا ہمیارے بچوں کو پڑھنا پڑے گا ہمارے بزرگ گھوٹوں پر بیٹھ کے چائے کے چسکیاں لیں گے تو بچوں کا مستقبل نہیں بنے گا وہ بھی شب میں بیٹھ کے بچوں کا مستقبل سوچیں گے تب حالات بترے گا